بسم اللہ الرحمن الرحیم دو عدد ان کو میں نے پھینٹ کر رکھا ہوا ہے راسملائی کا ڈھو تیار کرنے کے لئے یہ دونوں انڈے نہیں لگیں گے بلکہ جتنا راسملائی کا ڈھو تیار کرنے کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا ہم اتنا ہی استعمال کریں گے کیونکہ انڈے چھوٹے بڑے بھی ہوتے ہیں باریک سوجی ایک ٹی سپون لیولٹ یعنی آپ نے بھر کا ٹی سپون نہیں لے گا اور اگر آپ کے پاس موٹی سوجی ہے تو آپ ہاف ٹی سپون لے لی گئے گا ون اینڈ ہاف ٹی بل سپون ملٹڈ دیسی گھی آپ ملٹڈ مکھن یا تیل بھی لے سکتے ہیں الائچی پاورڈر ہاف ٹی سپون بیکنگ پاورڈر ون ٹی سپون لیول کر کے یعنی آپ نے ٹی سپون بھر کر نہیں لینا اگر آپ زیادہ ڈال دیں گے تو آپ کی راسملائی ٹو جائے گی اور پستہ اور چانڈی کے ورک ہز بے ضرورت یہاں پر میں آپ کو یہ بات بتا دوں پلیز آپ جب بھی راسملائی بنائیں اس میں ڈلنے والی چیزوں کی مقدار کا آپ خاص خیال رکھیں چیزوں کی مقدار اگر آپ کم یا زیادہ کر دیں گے تو راسملائی صحیح نہیں بنے گی اس لئے آپ کو جو مقدار میں نے بتائی ہے آپ نے بالکل وہ ہی مقدار رکھنی ہے اور دوسری بات آپ بیکنگ پاورڈر کا خاص خیال رکھئے گا کہ وہ ایکسپائری نہ ہو اس کی وجہ سے بھی آپ کی راسملائی خراب ہو سکتی ہے دودھ میں آپ چینی اور وارٹر ٹی سپون الائچی پاورڈر بھی ڈال دیں اور اس کو آپ پکنے کے لئے رکھ دیں اور اب آپ نے دودھ کو اتنا پکانا ہے کہ ایک کلو دودھ تین پاؤ رہ جائے اس کے بعد آپ سوکھے دودھ میں سوجی اور بیکنگ پاورڈر آپ چھان کر ڈالیے گا تاکہ بیکنگ پاورڈر میں ہوا کا گزر ہو سکے اور اچھی طرح سے مکس ہو سکے اور دیسی گھیری پہلے آپ ان سب کو اچھی طرح سے ملا لیں اس کے بعد آپ تھوڑا تھوڑا انڈا ڈال کر اس کا ڈو تیار کر لیں موسیقی 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 اچھی طرح ملانے کے بعد آپ ہاتھوں پر تھوڑا سا تیل لگا لیں اور تیل لگانے کے بعد آپ نے پھر اس کو اچھی طرح سے مسلنا ہے ہاتھوں سے اس میں آپ کوارٹر ٹی سپون الائیسی پاورڈر بھی ڈال لیں اور اس کو ہاتھوں سے اس طرح سے اچھی طرح سے مسل لیں اس طرح سے آپ نے اچھی طرح سے مسل لینا ہے اگر آپ کے ہاتھوں کے ساتھ یہ چپکے تو آپ ہاتھوں پر تیل لگا کر آپ اسے اچھی طرح سے مسل لیں اور اس کا ٹیکسچر اس طرح ہو جانا چاہیے اس کے بعد آپ اس کے بالز بنا لیں اور جو شکل دینا چاہے دے لیں چاہے گول بیزوی یا ڈسک شیپ دے لیں میں اس کو ڈسک شیپ دے رہی ہوں موسیقی 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 دوسری طرف دودھ پک کر تین پاؤ رہ چکا ہے اب اس میں میں ساری رسلائیاں ڈال لوں گی موسیقی ساری رسلائیاں ڈالنے کے بعد آپ نے انہیں میڈیم آج پر 20 سے 25 منٹ کے لیے پکانا آئے موسیقی ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ ساری رسلائیاں سائز میں ڈبل ہو جائیں گی موسیقی 25 منٹ ہو چکی ہے رسلائی تیار ہو چکی ہے اب میں اس سے سرونگ ڈش میں نکال لوں گی موسیقی 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 موسیقی